آپ نے ایسا نسخہ بتایا میرے ساری کام اللہ نے کر دی ہے کہتا آپ نے یہ دعا بتائی تھی میں نے یہ یاد کر لی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے سجدے میں دو سجدے کے درمیان ٹھونگے مت مارا کرو وہ دعا ہے ذرا کر کے اپنی زندگی میں تھوڑی دل کر کے دیکھ لو اللہ مغفر لی یہ دو سجدوں کے درمیان کی دعا اس پر کسی کو اختلاف نہیں ہے کسی فرقے کو لیکن کام چوروں نہ میں ظاہریوں نہ اس لیے مجھے نظر نہیں آتا دو سجدوں کے درمیان کی دعا اللہ مغفر لی اے اللہ میری مغفرت کر دے وآفنی مجھ کو آفیت عطا فرما مجھے صحت عطا فرما اللہ مغفر لی ورحملみ مجھ پر رحمت عطا فرما وآفنی مجھ پر آفیت دے مجھے صحت دے ورزکنی مجھے رزق عطا فرما ظاہر ہے کہ پاک رزق عطا ہے یہ دو سجدوں کے درمیان کی دعا ہے کرو چند مہینے کر کے دیکھو اگر عزت یا رزت میں کمی آجائے پھکڑ لینا کرو نا یہ یاد کرو نا کرو نا بچوں کو لگاؤ نا رابطہ یہ مومن کی میراج ہے نا نماز جس سے کیا میری نسلیں بھی دور ہیں نہیں سویا رہا میرا پتہ رہا ساری تم نے کالج کی پڑھائی کی ہے سویا رہا ہے میری بیٹی ساری رات پڑھتی رہی ہے امتحان آ رہے ہیں میڈیکل کی سٹوڈنٹ ہے پتہ چلتا ہے کہ آخری اجام میں پاغل ہو گئی ہے جاگ جا کے رات کو عبادت پوری جاگنے کی نبی کو اجازت نہیں دی اللہ نے اللہ نے سورہ مضمل میں فرمایا نا کہ نبی تیری جان کا تجھ پر کچھ ہاک کیا ہے کچھ سور کچھ جاگ وہ خالی کے نا بنانے والے اس کو پتہ ہے کہ اس جسم کو کیا چاہیے کس ٹیم میں کیا چاہنا ہے اس نے وہ تو کہتا ہے سورج چڑھتے ہوئے ڈوبتے ہوئے سجدہ نہ کرنا سینس کا کہتی ہے سینس کہتی ہے جب سورج چڑھتا ہے تو زمین سے ایسی شوائیں ریفلیکٹ ہو کر آتی ہیں جو انسانی جسم کو نقصان پچھاتی ہیں اور تھوڑی دیر کے بعد نو دس منٹ کے بعد وہی شوائیں انسانی جسم کو اتنا فائدہ دیتی ہیں کہ اس کے جوڑوں کے اندر جو گندے فتلے ہیں گندے ہیں مادے ان کو جلا دیتی ہے تو اشراق کی نماز کا کیا ٹائم ہے سورج چڑھتے ہوئے منع کر دیا نوافل پڑھنے سے اور جیسے ہی ٹائم گزرا شاہن تو یہ کہہ رہی ہے تو وہ رب اتنا کریم اتنا زبردست رب جو تیرا خیرخواہ ہے انتظار میں بیٹھا ہے کب یہ رو کر اور کہتا ہے کہ اللہ چڑھتا ہے